آلیا بھٹ ان دنوں اپنے کریئر کے سب سے بہترین پڑاؤ کا مزہ لی رہی ہے اس سال ان کے فلم گنگو بائی کاتھیا واری ابھی نیتری کے کریئر کی بہترین فلموں میں سے ایک رہی ہے وہیں اب نیٹ ٹکس پر کچھ دن پہلے ان کے فلم دارلنگز ریلیز ہوئی ہے اس فلم میں ابھی نیتری شفالی ساہ کے ساتھ نظر آئی ہیں دارلنگز میں آلیا بھٹ کے کام کی بہت تعریف ہوئی ہے اب 9 ستمبر کو رنویر کپور کے ساتھ آلیا بھٹ کی فلم بھرماست ریلیز ہوگی لیکن حالی میں آلیا نے جو بیان دیا ہے وہ ابھی نیتری کی فلم پر بھاری پڑ سکتا ہے آلیا اور رنویر کی جوڑی کو بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے فینس کافی سمیسے اتصاہی تھے اگلے مہینے دونوں کی فلم بھرماست ریلیز ہو رہی ہے سال 2012 میں آلیا بھٹ نے کرن جوہر کی فلم سٹوڈنٹ آف دے یر سے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا تھا سٹار کے ڈھونے کی وجہ سے ابھی نیتری کو ان دنوں سب سے زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے نیپوڈزم اور ٹرولنگ کی وجہ پر بات کرتے ہوئے ابھی نیتری نے کہا کہ وہ اس کا جواب اپنی فلموں کے ذریعے دے سکتی ہیں ایک انٹرویو کے دوران آلیا بھٹ نے کہا ہے مجھے اس کو لے کر برا تو لگے گا ہی لیکن برا محسوس کرنا اس کام کی چھوٹی سی قیمت ہے جس کے لئے آپ کو پیار اور سممان ملتا ہے آلیا بھٹ نے آگے کہا میں نے گنگو بھائی کاتھیا واری جو ایسے فلم دی تو انت میں ہسنے کا موقع کسے ملا ٹرولز کو جواب دیتے ہوئے آلیا نے کہا کم سے کم جب تک میں اپنی اگلی فلوپ نہ دے دوں فلحال تو میں ہس رہی ہوں اس کے آگے انہوں نے کہا میں ہر باتوں سے اس کا جواب نہیں دے سکتی اور اگر آپ کو میں نہیں پسند تو مجھے مت دیکھو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کو بتا دیں کہ لال سنگھ چڑھا ریلیز ہونے سے کچھ سمیں پہلے کارینا کپور نے بھی ٹرولز کو جواب دیتے ہوئے ایسی ہی بات کہی تھی لیکن بعد میں جب فلم پٹنے لگی تو خود کارینا کپور لوگوں سے یہ کہتی نظر آئے کہ ان کی فلم بہترین ہے اور کرپیا کر کے اسے دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کارینا کپور کی طرح بھالیا بھٹ کا یہ بیان ان پر بھاری پڑ جائے بیورو ڈیسک وائز آف بھارت